غزم سہونی فورسز کے ظلم و جبر کے اکتالیس دن وحشیانہ بمباری سے شہری علاقوں کو قبرستان بنا دیا چھے اپتر ہزار احائشی مارت تباہ فلسطینیوں نے اشارتوں کی داستان رکم کر دی المغازی میں فضائی حملے کے دوران مزید نو افراد شہید ہو گئے شہدہ کی مجبوری تعداد ساڑھے گیارہ ہزار سے بڑھ گئی چار ہزار چھے ساٹھ بچے تین ہزار سے زائد خواتین شہید انتیس ہزار سے زائد زخمی حماس فلسطین جنگ میں ایک ہزار ساتھ سو ستر بچے گم ہو گئے چھبیس اسپتال مکمل طور پر تباہ اندند ختم ہونے سے غزہ کی پٹی میں ٹیلی کمیونکیشن سسٹم مکمل طور پر بند ہو گیا مواصلاتی نظام بند ہونے کے باعث ایمبولنسز سے رابطہ کرنا بھی ممکنہ رہا غزہ میں ٹیلی کمیونکیشن سرویسز فراہم کرنے والی دونوں کمپنیوں نے مواصلاتی نظام بند ہونے کی تصدیق کر دی اب ماس کے جوابی بار یوروشلم اور بیت المقدس کے درمیان قائم اسرائیلی فوجی چوکی تباہ کر دی درجنوں سے ہونی فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی تلات اسرائیل کے تین سو بہتر فوجیوں کو جہنم بھیت چکے ہیں الکسام کا دعویٰ مغفوظہ مغربی کنارے سے امریکی شہریوں کا اسرائیل کے ذریعے اندخلہ نہیں ہو رہا سات سو امریکی شہری غزہ چھوڑ چکے نو سو اب بھی وہی موجود ہیں ترجمان امریکی دفتر خارجوہ میٹھیو ملر کہتے ہیں اسرائیل سے مسلسل رابطے میں ہیں اسرائیل فوجی آپریشن کے دوران فلسطینی شہریوں کی حفاظت یقینی بنائے گا نواز شریف سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹھ کے رائیوڈ میں ملاقات نواز شریف کا برطانیہ سے غزہ کی صورتحال میں مصبت کردار ادا کرنے کا مطالبہ اسرائیلی حملوں کی ودہ سے خواتین بچوں اور بوڑوں سمیت ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے برطانوی حکومت فوری جنگ بندی کو یقینی بنانے میں مصبت کردار ادا کرے نواز شریف کی برطانوی سفارت کار سے گفتگو اس سے بہتر کہ ہم کسی کو دوسری بار وزیراعظم بنا دے یا کسی کو چوتھا بار وزیراعظم بنا دے ہم کسی کو جس کو موقع ہی نہیں ملا ہے ایک بار موقع دیجئے اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے یہ میرے پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ میں ابھی کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیراعظم بنانے سے بہتر ہے مجھے موقع دیں وعدہ ہے کبھی مایوس نہیں کروں گا اب پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا جب تک ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا مہنگائی اور حربت عوام کے لیے بڑا مسئلہ بن چکی اگر مسائل سے نکلتا ہے تو نئی سیاست اور نئی قیادت کی ضرورت ہے بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے بلاول بھٹو کا اپٹ آباد میں ورکرز کنونچن سے خداب فیض آباد دھرنہ نظرسانی کیس میں سپریم کورٹ نے پندرہ نومبر کی عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامجواری کر دیا فیض آباد دھرنے پر کسی کا احتساب نہ ہونے کے باعث سان ہے نو مائی دیکھنا پڑا عدالتی فیصلے میں ماضی کے پر تشدد واقعات کا حوالہ دے کر مستقبل کے لیے وارننگ دی گئی تقریباً پانچ سال گزرنے کے باوجود حکومتوں نے فیض آباد دھرنہ فیصلے پر عمل درامت نہ کیا فیصلے کے خلاف نظرسانی درخواستیں دائر ہوئیں جو سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئیں عدالتی عملے کے مطابق ماضی کے تینوں چیف جوستی صاحبان نے نظرسانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے کوئی ہدایات نہیں دیں فیض آباد دھرنہ فیصلے کے تناظر میں نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہر آیا گیا نہ ہی پرتشدود احتجاج پر احتساب ہوا نتیجتاً قوم کو نو مائی کے واقعات دیکھنے پڑے عدالت عزمہ کا حکم ناما ملٹری کورٹس کی بحالی کے لیے شہدہ فورم بلوچستان نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی سپریم کورٹ کی جانب سے فوجی عدالتوں کو کل ادم کرنے کا فیصلہ آئین اور قانون کی روح کے خلاف ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں شہنیوں کا جانی نقصان ہوا نو مائی کے واقعات کے بعد شہدہ کے نواحقین میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے جس موزز پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ چنایا وہ اپیل میں نہیں بیٹھ سکتا درخواست میں موقف امریکہ اور چین کے درمیان محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ معاہدہ تہپا گیا دوہزار تیس تک سنتی کاربن کے اخراج کو کم سے کم کرنے پر اتفاق معاہدے میں کوئلے اور فوسل فیوگ کے خاتمے سے متعلق امور پر پیشرف نہ ہو سکتی آسٹریلیا نے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو تین وکٹوں سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا کینگروز نے دوستو تیرہ رنز کا حدف سنتالیس اشاریہ دو ورز میں سات وکٹوں پر حاصل کیا آسٹریلیا کے ٹریویس ایڈ باسٹ اور سیفس میں تیس رنز بنا کر نمائے رہے جنوبی افریقہ کی جانوی سے پہلے انکس میں ڈیویڈ میرر ایک سو ایک رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے آسٹریلیا نے آٹھویں بار کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں رسائی حاصل کی فائنل انیس تومبر کو بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا ڈیفنس فیس سیون میں گاڑی کی ٹکر سے چھے افراد کے ہلاکت میں گران وزیراعلا پنجا کی متاثرہ فیملے کے گھارامت دباہ کین سے ملاقات لڑکے نے دنستہ طور پر کار کو ٹکر ماری شروع میں معلوم ہوا حادثہ ہے بعد میں پتا چلا قتل ہے متاثرین کو انصاف کی فراہمی ترجیح ہے ایک فلس اہلکار کو شکایت پر موتر کر دیا گیا عدالت میں مٹھائی تقسیم کرنا فسوسناک ہے موسی نظر نقوی کی میڈیا سے گفتگو ملزم افنان نے پہلے میڈی فیملے سے چھر چھاڑ کی اسی وضع سے بیٹے کے ساتھ کلامی ہوئی ملزم تیز رفتاری سے آیا اور پلاننگ سے ہٹ کیا فیملی سربراہ کی گفتگو حکومت کس جنوری دوہزار چوبیس سے گیس کی قیمتیں پھر بڑھانے کا فیصلہ آئی ایم ایف کو انرجی ٹیریف پر نظر سانی سے آگاہ کر دیا آریل سٹیٹ اور ریٹیلر سمیت مختلف شعبوں پر اضافر ٹیکس لگانے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا رمہ سال عالمی بینک سے دو ارب ڈالر فنڈز ملنے کا امکان ہے ای ڈی بی اسلامی ترقیاتی بینک اور ایشیا انفرسٹرکچر بینک سے بھی مجموعی طور پر ایک ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے نگران وزیرہ خزانہ ڈاکٹر شمشاد اخفر کی گفتگو